اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور اس بات کو کہ تمہیں دنیا والوں پر فضلت دی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے ذرہ برابر بھی کام آئے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی نہ کسی سے بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِذْ نَجَّيْنَاکُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو زباہ کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے لئے تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو پھار دیا اور راستہ بنا دیا پھر تمہیں بچا لیا اور قوم فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچھرے کو ہی معبود بنا لیا اور تم ظالم ہی تھے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے تمہیں پھر اس کے بعد بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاسکو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا لَا بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا لَا بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اب تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لئے یہی بہتر ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ کو روح بروح نہ دیکھ لیں پھر اس جسارب پر تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر بجلی گر پڑی ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لیکن تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایا کر دیا اور تم پہ منو سلبہ اتارا اور بتا دیا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے وَإِذْ قُلْ لَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ مَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ پھر جہاں سے چاہو خوب آسودگی سے کھاؤ پیو اور دیکھو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حِط تَتُن کہتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک عمل کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا لہٰذا ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا